اسلام علیکم کلاس نائن این پری نائن بٹا عید کے بعد ہمارا جو آج لیکچر ہے جماعت کا کام نمبر آٹھ سبق بے ہے اور تریح آج ساتھ ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ ہم پڑھنے جارے ہیں سب سے پہلے میں نے آیات کی تلاوت کرنی ہے تو سب نے اچھے طریقے سے آیات کی تلاوت سننی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ ذَلِكُمْ فَذُوكُوهُ أَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ فَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ تو یہ آپ نے آیت نمبر تیرہ اور آیت نمبر چودہ کی تلاوت سنی ہے یہ پیج نمبر نائن ہے تو سب بچوں نے یہ کوشش کرنی ہے اس طرح کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی اچھے طریقے سے ترفض کے ساتھ تو اس کے بعد ہم اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کریں گے اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ذَلِكَ یہ اس لیے دی گئی ہے بِأَنَّهُمْ كَهْ أُنُونَي شَاقُ اللَّهَ اللَّهَ کی مُخَالفت کی یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو وہ مخالفت میں آتا ہے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَمَنْ اور جو شخص جو شاقق اللہ خدا کی مخالفت کرتا ہے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ تو خُدَا بِی یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور بے شک خدا یہ بھی اس کا ترجمہ ہے شدید سخت العقاب عذاب دینے والا ہے ذَلِكُمْ يَ تُمْ فَذُوكُوهُ چَخْو وَأَنَّا وَرْكِحْ لِلْكَافِرِينَا کافروں کے لیے عذابہ عذاب النار دوزخ کا تو یہ ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہے اب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے یہ جو کافروں کو اتنی سخت یہ پیچھے جو سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں یہ جو سزا ہے اس لیے ان کو دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے یہ مزا یعنی یہ جو سزا ہے یہاں چکھو اور یہ جانے رہو یعنی جانتے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے تو یہ سب بچوں نے دو آیات لکھنی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے اور پھر مجھے یہ سینڈ کرنی ہے لکھ کر اور جو بچے اس میں شامل نہیں ہیں آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے ان کو بھی یہ انفام کریں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور ہمارا جو سبق ہے یہ دوسرا کو ہمارا جا رہا ہے تو سب بچوں نے یہ دو آیات یاد کرنی ہیں اور لکھنی بھی ہیں اللہ حفیر اسلام علیکم